السلام علیکم ناظرین میں حسد عباس پرٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آپ کی حتم میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ بن جا سکتا ہے جہاں ناظرین کچھ بھی ہو اس چیز کو مان کر چلنا پڑتا ہے کہ قانون کی انفرمیشن جتنی زیادہ ہو شاید اتنی ہی کم ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی معلومات یا انفرمیشن کی ضرورت پڑ جائے اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اپنی مشکل سے نکل جائیں ناظرین آج کا بھی لوگ بھی اسی سسلے کی ایک کڑی ہے اور آج ہم ایک بڑے امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایڈوکیٹ آن ریکورڈ ایڈوکیٹ آن ریکورڈ جو ہے وہ ٹرم کس کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ایڈوکیٹ آن آف سپریم کورٹ سے کس طرح سے مختلف ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے پیچھے جو قانون ہیں جسے ہم سپریم کورٹ رول انیس سو سی کہتے ہیں اس کے مطابق یہ کیا کیا چیزیں کرنے کے پابند ہیں کیا کوئی سپریم کورٹ کی خالیہ ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے جس کے مطابق ان کی جو ریسپونسپیلٹیز ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے ناظرین ان سارے کوسٹن کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ جڑے نہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو قانونی معلومات بروقت ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو ناظرین آئیے اپنے ویلو کا آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جہاں جسے اے او آر کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جس طرح سے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بیریسٹر مختلف ٹرمز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہیں یہ ٹرم سپریم کورٹ کے اندر اس ایڈوکیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو سپریم کورٹ کے اندر پلیڈنگ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں ان کا کردار اتنا مستاقم ہے اور اتنا زیادہ ریلیمنٹ ہے کہ کوئی بھی لائر چاہے وہ ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ کیوں نہ ہو وہ آس ہوت چیزوں کو فائل نہیں کر سکتے ان کو اپنی پٹیشنز اپنی جو ہے وہ ریٹن سٹیٹمنٹ اپنی جو بھی پلیڈنگ ہو چاہے وہ پٹیشنر کے طور پہ ہو چاہے وہ ڈیفینڈنٹ کے طور پہ ہو ان کو فائل کرنے کے لیے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ایسی ایڈوکیٹ کو ایڈوکیٹ آن ڈریکوٹ کہتے ہیں ناظرین جو ابھی ریسن ججمنٹ آئی ہے ایک کیس کے اندر جن کا نام ہے اسمت ٹاولرز پرائیوٹ لیمیٹڈ ملتان ورسیز خالد انور وغیرہ اس کے اندر یہ ایک ریسٹوریشن کی اپلیکیشن تھی جو کہ مین کونسل جو اس کے اندر تھے پٹیشنر کی طرف سے وہ مقررہ طریق کے اندر پیش نہ ہو سکے جس کی وجہ سے یہ جو پٹیشن تھی یہ ادم پیروی یا ڈیو ٹو نون پروسیکوشن خارج کر دی گئے لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ جو مین کونسل جو سپریم کورٹ کے اس پٹیشن کے اندر تھے ان کے نا ہونے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایڈوکیٹ آن ریکوڈ جو ہے ان کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ وہ اس کے اندر پیش ہوتے اور اس کیس کو پلیٹ کرتے تو یہ ادم پیروی خارج ہونے کا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کیا یہ ایڈوکیٹ آن ریکوڈ جو ہے سیمپل جو ہے وہ سگنیچر کی حد تک رہ گئے ہیں کیا یہ صرف جو ہے وہ سائن کر کے پلیڈنگز کو مین کونسل کو دے دیتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اس کو پریزنٹ کریں یہ خود کیوں نہیں پیش ہوئے اور انہوں نے بے شمار رولز کا حوالہ کیا دیا جن کو ہم ایک ایک کر کر پڑتے ہیں اگر آپ رولز سکس کی بات کریں جس کی لینگویج کچھ اس طرح سے کہتی ہے کہ رولز سکس کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی دوسرا ایڈوکیٹ پیش ہی نہیں ہو سکتا جب تک انہیں انسٹرکشن نہ دی جائیں ایڈوکیٹ آن ریکوڈ کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ رولز سکس کتنا سٹرونگ رول جو ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکوڈ کو دے رہے ہیں اسی طرح سے رول فیفٹین کی اگر بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں ایڈوکیٹ آن ریکوڈ شیل بی انٹائٹل تو ایکٹ آن بیخاف آف دے پارٹی ان اینی پروسیڈنگ دے کورٹ یعنی کہ دوسرا کوئی ایڈوکیٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں کر سکتے جب تک ان ایڈوکیٹ آن ریکوڈ جو ہے ان کو پرمیشن نہیں دیں اس طرح سے رول بائیس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور چھبیس جس کی لینگویج کیا کہہ رہی ہیں that every advocate on record on submission of his power of attorney shall act on behalf of the party and no person having an advocate on record shall be heard in person except with the specific leave of the court یعنی کہ کسی کو شنوائی کا بھی حق نہیں ہے جب تک specific leave of the court جو ہے وہ grant نہیں کی جاتے تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ rule 2, rule 6, rule 15, rule 22, rule 26 وہ advocate on record کو بہت زیادہ empower کرتے ہیں بلکہ دوسرے کسی advocate کا role ہی نظر نہیں آتا ان کی permission کے بغیر advocate on record کی permission اور court کی special permission کے بغیر supreme court کے اندر کسی دوسرے advocate کا role اس طرح سے نظر نہیں آتا تو یہ جو petition حارج ہوئی تھی جس کیس کے اندر عظمت tavelers private limited miltan versus halid inward اس کے اندر court نے ان ساری جو rules تھے supreme court rules 1980 کے جس کا میں نے rule 2 کا rule 6 کا rule 15 کا rule 22 اور 26 کا تذکرہ کیا تو اس کی rule کے مطابق جو ہے وہ court نے یہ petition کو حارج کر دیا کہ یہ petition قابل سمات اب نہیں ہے کیونکہ اس کو جو main case حارج ہوا ہے اس کے اندر advocate record جو ہے ان کی عدم دستیابی کا کوئی جواز نظر نہیں آتا اور جو grounds پیش کی گئی ہیں وہ بھی valid نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ supreme court نے جو تین رکنی bench تھا جس کے اندر honorable justice عمرتہ بندیال صاحب justice سجاد علی شاہ صاحب اور justice سید منصور علی شاہ صاحب present تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک case کا حوالہ دیتے ہو کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے case کا حوالہ دیا جس کا نام ہے فلاود دین جو کہ publish بھی ہو چکا ہے پی الڈی دو ہزار اکیس سپریم کورٹ نو سو چالیس پیج کے اوپر پی الڈی دو ہزار اکیس سپریم کورٹ نو سو چالیس پیج کے اوپر جس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ advocate on record کے rules کو سراہا گیا اور رجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی کیا کیا responsibilities ہیں تو ناظرین اسی وجہ سے اس petition کو خارج کر دیا گیا امید ہے کہ advocate on record کون ہوتے ہیں اور ایڈ آ گیا ہوگا ان کا role کیا ہے اور سپریم کورٹ کے rules جو ہیں 1980 کے ان کے مطابق ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں اور اس petition کو خارج کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئے قانونی topic کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ